بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی کریں گے آج ہم عبالیں گے شکرگندی کو شکرگندی کو جو نے بنانا ماشاءاللہ بہت ہی سانا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ کو پتہ یہ چوہے بڑھوں گے سب کو بہت ساندھر شکرگندی کو عبال لیں گے ہمیں کن کن کی زندگی اٹھا اور یہ کیسے عبالی جاتی ہے اسے جو نے سٹیم بھی کر لیتے ہیں اور عبال بھی لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو دونا ہے کہ ایسے آپ نے یہ شکرگندی فریش دی ہے میں نے تو شکرگندی کو لے گے ایک بول میں ڈال لینا ہے اس کے اندر پانی ڈال لینا دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رکھ دینا ہے بعد میں اس کو جو ہے اوپر سے ہاتھ کی مدد سے دو لے گا تو کرنا ہے کہ یہ جو شکرگندی ہم لوگ لیتے ہیں تو یہ جو سیڑے ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا ساپ نہیں ہوتی اس کو کرنا ہے کہ ایسے شریکی مدد سے ایسے کٹنگ کر لیں بسم اللہ رفتہ نا رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ جو سیڑ ہوتی ہے اس کے اندر جو انہیں مٹی ہوتی ہے تو پھر مٹی جب یہ ابالی جائے تو اس پر اندر آئے گی پانی کے تو یہ کرک بن جائے گی ایسے جتنی بھی شکرگندی اس کو ساب کو ساپ کر لیں تو ماشادہ یہ دیکھیں شکرگندی کو میں نے سیڑوں سے جانا ہے اتار لیا ابھی کرنا ہے کہ پانی لے لیں گے ایک پر تنگ اندر بسم اللہ رفتہ نا رہے ہیں پانی جو انہیں وہ زیادہ نہیں لینا پانی تقریبا جو انہیں ایک گلاس کے قریب لیں گے ابھی یہ شکرگندی کو اس کے اندر ایسے رکھتے ہیں تو جو اگر آپ لوگ چاہیں اسے سٹیم سے پکانا تو سٹیم سے بھی پکا سکتے ہیں تو میں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے پکاؤں گا کیوں کہ اس کا ٹیسٹ پانی سے بڑھ جاتا ہے اور یہ اندر سے میٹھی اور ساپٹ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی آپ جو انہیں بنائیں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو ایسے رکھ دیں گے بھی تو یہ دیکھیں چلے کو میں نے آنکار لیے ایک گلاس جو انہیں میں نے اس کے اندر پانی کو ڈال لیا تھا تو ایسے جو انہیں شکرگندی کو میں نے رکھ دی ہے ابھی جو انہیں اس کو اوپر سے ایسے کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چلہ آنکار دیں گے جب پانی کو ایسے اوبالا آجائے تھوڑا سا اوپر سے تو پھر جو انہیں چلے کو میڈیم سلو پہ کر دینا زیادہ انجنی کرنی اور اس کو پھر اوپر سے ایسے کور کر دینا تو ماشاءاللہ ابھی اسے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں پانی جو انہیں اس کا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو جو میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا وہ بلکل ڈرائی کی ہے تو بیس منڈ کے اندر جو انہیں میں نے اس کو پکا لیا جو پانی ڈال لیں ایک گلاس اس کو ڈرائی کر لینا تو اس کے اندر ہی یہ ماشاءاللہ بلکل پک چکی ہے ابھی جو انہیں اس کو نیچے تار لیتے ہیں اور ڈھنڈی کر کے اس کو دوسرے بطن میں ڈال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ شکل کندی جو انہیں میں نے چھدری کے سے اوبار لی ہے ابھی جو انہیں اس کا اوپر سے چھلکہ دار لیں گے تو ماشاءاللہ بنانا بھی بہت ہی سوان ہے اور اس کا ٹیسٹ تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے اس کا ایسے اوپر سے رام سے چھلکہ دار لیں گے اس کا چھلکہ جو انہیں آپ لوگ کٹر سے بھی دار سکتے ہیں شریع کی مدد سے بھی ایسے ہتار سکتے ہیں اس کو میں نے جو انہیں ابالہ تھا 20 منڈ کے لیے 20 منڈ کے اندر جو انہیں یہ پانی بلکل رائی ہو چکا تھا اور ماشاءاللہ ہماری جو شگرگندی ہے وہ بھی بہترین جو انہیں بن چکی ہے آئی ہوپ کے انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں فلید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں یہ آپ لوگ سے ایک انعام ہوتا ہے اور آپ لوگ کا یہ بڑا پن اور آپ لوگ کی یہ محبت ہے ایسی صاحب کا چلکہ تار لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلکیں جو انہیں میں نے شریقی مدد سے تار لی ہیں صاحب کے ابھی اس کو پگڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹر بورڈ پر رکھ لیں گے اور اس کی کٹنگ کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سب کی ایسی کٹنگ کار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے کتنی پیاری پاک چکی ہیں اور یہ خوشک بھی ہیں اور یہ میٹھے میٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ پیس پڑے ہیں وہ بھی ایسی کٹنگ کار لیں گے یہ برطن میں ڈال دیں گے یہ پرات لیں گے اس کے اندر اس کو ایسی کٹنگ کار لیں گے یہ والے پیس پکڑیں گے اس کی بھی ایسی کٹنگ کار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کٹنگ جو ہے وہ میں نے سب کی کار لیا ہے تو ایک شگر گنزی ہوتی ہے جس کے اندر ریشہ ہوتا ہے وہ ہے یہ ریشے کے بینے یہ ماشاءاللہ بہت بیاری بن گی ہے جو ریشہ ہوتا ہے اس کی کٹنگ کرتے بھی مشکل ہوتی ہے اور جب کھاتے ہیں تو داند کے اندر جو ہوتا ہے جو بچے ہیں ان کو زیادہ الجن ہوتی ہے وہ کھاتے ہوئے تو ماشاءاللہ سب کی کٹنگ میں نے کار لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بہت ہی پیاری میٹھی میٹھی بن چکی ہے ابھی جو ہنے کریں گے اس کی کٹنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب کی کار لیا ہے ابھی یہ نمبو لے لیں نمبو کی کٹنگ کر لیں اس کے اندر جو بھی ہوتے ہیں وہ باہر نکال لیں یہ کتنے بھی ہیں یہ باہر ایک بول کے اندر نکال لیں ابھی جو ہر ہے اس کے اوپر چار مسالہ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار مسالہ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے لگا آگے ایسے کار لیں گے اور پھر دوبارہ تھوڑا سا ایسے لگا لیں گے اور یہ جو نمبو ہے میرے پاس اس کے میں نے بھی باہر نکال لیا ہے یہ اس کے اوپر ایسے نچوڑ دیں گے ماشاءاللہ جب نمبو نچوڑے تو موں میں جو ہنے پانی آ جاتا ہے جس جس کے موں میں پانی آیا ہے وہ ضرور بتانا ہے کہ ایک چمچ لے لیں اس کی مدد سے بھی آپ اسے مکس کار سکتے ہیں ماشاءاللہ مکس جو اور وہ میں نے کار لی ہے ابھی تھوڑا سا اسے کھا کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مددار بنی ہے اور اس کے ذاتے میں اجازت جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو